موسیقی اسلام علیکم ایمار کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوگے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں نوابی پلاو نوابی چکن پلاو جس کے لئے ہمیں ایک کلو چکن لینا ہے اس کو دھو کے اچھی طرح ساف کر لیں ایک کلو ہمارے پاس چاول ہیں جو ہم نے دھو کے گلے کر دی ہیں اور چھے ٹیماتر ہیں بڑے اس کا ہم نے گرینڈر میں پیس کر پیسٹ بنا لیا ہے اور بارہ ہمارے پاس بادام ہیں اور ہمارے پاس ہے جی مارے پاس ہے تین پاو کے قریب دہیں جس میں ہم ہانڈی کے مثالیں ڈالیں گے جیسے عام روٹین میں ہم ہانڈی بناتے ہیں وہی مثالیں ہم اس دہیں میں ایڈ کریں گے جس میں شامل ہے ادرک لسن کا پیسٹ دو چمچ ایک چمچ ہے ہمارے پاس سوکا دھنیا پیسا ہوا اور ایک چمچ ہے ہمارے پاس لال میرچ ایک چمچ گرم سالہ پیسا ہوا نمک ایک چمچ حلدی آدھا چمچ اس کو اچھے طریقے سے سب مثالوں کو مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد ہم اس میں چکن ڈالیں گے آدھا گھنٹے ڈال کے رکھ دیں تاکہ اس میں مسالہ مکس ہو جائے ڈالے کچھ میں پیاز ہم نے آئل میں ڈال دیا ہے پیاز کچھ فرائی ہو جائے اس کے بعد ہم ٹیماٹر کا پیسٹ ہم نے بنا کر رکھا تھا پیاز ہمارا کچھ فرائی ہو چکا ہے اب ہم نے پیسٹ ڈال دیا اس کو تب تک پکائیں گے جب تک ٹیماٹر کا پانی بلکل سوک نہ جائے پانی بھی سوک چکا ہے اب ہم جو مسالہ ہم نے لگا کے رکھا تھا وہ ڈالیں گے ٹیکن مسالہ ٹیکن والا مسالہ ایڈ کرنے کے بعد درمیانی آج پر ہم نے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ ہمارا ٹکن بھی گل جائے اور اس کا پانی بھی آہستہ آہستہ خوشک ہو جائے گا اس میں ہم تھوڑا سا زیرہ ڈالیں گے آدھا چمچ ادھر پانی ہم نے اُبلنے کے لئے رکھ دیا ہے ایک چمچ اس میں جائے گا آئل اور ایک چمچ نمک پانی کو اُبال آ چکا ہے اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے جو ہم نے دھوکے رکھے تھے چاول ہمارے بلکل تیار ہونے والے ہیں جب تک ایک کھنی رہ جائے چاول کی تب ہم اتار کے اس کو چھنے میں چھاند دینا ہے اس کا پانی نکال دینا ہے اور پھر ہم اس کی تیہ لگائیں گے ہمارا سالن بھی آئل چھوڑ چکا ہے اب ہمارا سالن اچھے سے بھون چکا ہے بلکل پانی نہیں ہونا چاہیے اس میں مسالہ ہمارا بلکل ریڈی ہے پتیلے میں ہم نے آئل ڈالنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہلا لینا ہے تاکہ ہمارا چاول نیچے سے لگے نا ایک تیہ ہم نے نیچے چاول کی لگانی ہے اس کے اوپر ہم نے چکن والا جو مسالہ ریڈی کیا ہے وہ ڈال دیں دھنیا پدینہ ہم نے ریڈی کر کے رکھا تھا بری کاٹ کے اس کو دھولیں اچھے طریقے سے وہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور زردہ رنگ جو ہم نے گلہ کر کے رکھا تھا وہ ڈال دیں تھوڑا تھوڑا کر کے اس سے لک بہت اچھی آ جاتی ہے آپ ضرور ٹرائے کریں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اب دوسری طے ہم نے چاول کی لگا دی ہے اس کے اوپر پھر ہم نے چکن مسالہ ڈالا ہے اب دوبارہ سے ہم اس کے اوپر دھنیا پدینہ ڈالیں گے دھنیا پدینہ ڈال دیا ہے اب دوبارہ سے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے زردہ رنگ ڈالیں گے اور جب ادام ہم نے آپ کو بتائے تھے اس کا ہم نے چھلکا اتار دیا ہے وہ ہم دم پہ ڈال دیں گے بیس منٹ کے لئے ہم نے اس کو دم دے دینا ہے ہمارا دم آ چکا ہے دیکھیں کتنے زبردست چاول ہمارے تیار ہوئے ہیں یمی اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں موسیقی موسیقی موسیقی